بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک نئی سر ڈیفنس ٹیکنیک کے ساتھ کہ روٹ پر یا کسی بھی جگہ پر جب آپ کا سامنا اپنے مخالف سے ہوگا تو کس طریقے سے آپ نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے عمومی طور پر جو چیز مخالف آپ کے خلاف استعمال کرے گا زیادہ تر جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ اس طریقے سے یا تو پنچ کی صورت میں یا تھپر کی صورت میں یا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ڈیفنس بھی کرنا ہے اور ڈیفنس کے ساتھ اس پر کاؤنٹر اٹیک بھی کرنا ہے وہ کاؤنٹر اٹیک دو تین طریقوں سے ہوگا نمبر ایک آپ یہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ کا یہ حصہ اس طریقے سے آپ اس گردن کے اوپر جو یہ پائپ لائن ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے جو سانس کا کنیکشن ہے یہ ٹوٹے گا اور آپ کو اپنے ڈیفنس کا اپنے بچاؤ کا موقع ملے گا نمبر ٹو پنچ کا استعمال کرنا ہے پنچ ہاتھ بلوک اور پنچ دونوں ایک ساتھ جائیں گے نمبر تین آپ نے ایلوو کا استعمال کرنا ہے سپیڈ سے جب یہ بلوک اور یہ ایلوو نمبر چار اسی طریقے سے وہ بلوک اور یہ ایلوو یہ تین چار طریقے ہیں ان طریقوں سے آپ اس بار کو جو ہومی طور پر بہار آپ کے اوپر کیا جائے گا ہو سکتا ہے اس کو ڈیفنس کریں گے اور اس طریقے سے آپ کاؤنٹر کھیلیں گے تین چار طریقے ہیں ان چیزوں کو آپ پریکٹس کریں گے